بسم اللہ الرحمن الرحیم اپنی الیکٹرک کارز متعرف کروائی ہیں جن کی قیمتیں عام شہری کی پہنچ سے دور ہیں ان کے مقابلے کی چینہ کی زوٹے کی ہیچ بیک کار ہنڈرڈ کلاوڈ کا نام دیا گیا ہے جو جلد پاکستان میں لانچ کر دی جائے گی اس سے قبل زوٹے زیڈ ہنڈرڈ صبح پنجاب میں متعرف کروائی گئی تھی اور ہنڈرڈ کلاوڈ بھی اس کی اپ ڈیٹڈ شیپ اور کار ہے جو تمام لگجری فیچرز کی حامل ہے اس گاڑی کی پاکستان میں لیٹ انٹری کی وجہ الیکٹرک پالیسی کا نہ ہونا تھا حال ہی میں حکومت نے الیکٹرک پالیسی منظور کر کے تمام الیکٹرک کارز کے سنتکار کو ریلیف دیا ہے گاڑی کے ڈیزائن کی بات کریں تو زیڈ ہنڈرڈ سے ملتی جلتی بنائی گئی ہے کلاوڈ ہنڈرڈ میں مینی فیکچر کی طرف سے ٹوئنٹی سیون کلو وارٹ کی موٹر دی گئی ہے ہنڈرڈ کلاوڈ کو ایک بار مکمل چارج کرنے سے ایک سو چالیس کلومیٹر تک کا سفر کیا جا سکتا ہے ان گاڑیوں کو چارج کرنے کے لیے تقریباً ون پوائنٹ فائف سے ٹو ڈیڑھ گھنٹے سے دو گھنٹے درکار ہوتے ہیں کلاوڈ ہنڈرڈ ایک عام شہری کی گاڑی ہے جو کہ کم قیمت اور میاری فیچرز سے برپور ہے گاڑی کی پرائیز ٹیک کی بات کریں تو زیڈ ہنڈرڈ کی قیمت تقریباً چودہ لاکھ کے ساتھ لانچ کی گئی تھی اب کلاوڈ ہنڈرڈ کی قیمت ایکسپیکٹڈ قیمت تقریباً اٹھارہ سے بیس لاکھ کے درمیان متوقع ہے یہ الیکٹرک کار تقریباً دو ہزار بیس کے شروعات میں لانچ کر دی جائے گی ان گاڑیوں کی لانچ کے بعد حتہ الامکان ہے کہ بگ تھری کی اجارہ داری ختم ہو چکی ہوگی رضوان اختر کو دیں اجازت انشاءاللہ پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گے تب تک کے لیے اللہ نگے بان